اپنے ہوم میں شٹے کرنے کے لیے ندی پار کر رہے ہیں ان کے لیے ہیشٹیک شٹے ہوم کی مہیم موت کا دوسرا نام ہے کرائے کے مقان میں رہنے کے لیے کرایا نہیں ہے کتنے دن کرائے کے مقان میں بینا کسی ادیش کے بٹوے سے ختم ہوتے نوٹوں کا خوف جھیلتے چارہ ایک ہی تھا یا تو کمرے میں بھوک سے مرے یا پھر زندگی کا جواں کھیلے اسی لیے کسی بھی حال میں اپنی ماتی پر ماتھا ٹیکنے کی زد تھانلی ہے پھر کیا ندی کیا تالاب کیا بوخر کیا جھیل سب کچھ پار کرتے ہوئے اپنے گاؤں کے لیے نکل پڑے ہیں ندی کتنی گہری ہے ڈوبنے کا خطرہ ہے جان جانے کا ڈر ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یہ ساری چنتائیں پیٹ کی چنتہ سے چھوٹی ہیں کرونا اور بھوک دونوں کا انت ایک ہی ہے موت مزدور کہتے ہیں کہ اگر مرنا ہے تو کیوں نہ گھر جا کر چوکھٹ پر جان دے دی جائے ہاں سے آرہے ہو بھائی دلی سے آرہوں گا بھائی کیوں جمنا کیوں پار کیا تم نے جمنا سر گھار جا رہے تھا تو جمنا پار کر کیوں جا رہے ہو کوئی آدمی بتایا کہ ادھر سے جائے گا یہ نجدیک راستہ ہوگا اس نے پار رہا تھا جانے نکل رہا تھا اور تم سے پہلے کسے لگ جا چکے ہیں ندی کے بیچ آگے آگے چل رہے مزدوروں نے پیچھے والے مزدوروں کی زندگی کا سامان اٹھا رکھا ہے اور پیچھے والے مزدوروں نے ندی میں سائیکلیں تیرانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے ویڈیو میں آپ کو لمبی کتار دکھائی دے گی یہ سب کیوں ہیں اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ تنتر فیل ہے پرشاشن ان کو بھروسہ ہی نہیں دلا پایا کہ سرکاری بسے اور ٹرین ان کو لے کر جا سکتی ہیں ان کو سرکار پر بھروسہ ہی نہیں تھا اسی لیے ندی ہویا تالاب آتم نربھرتا ہی آخری راستہ تھا دلی سے چلے تھے روڈ کا راستہ لمبا تھا کسی نے کہا ندی پار کر لوگے تو جلدی پہنچ جاؤگے اسی لیے ندی میں کود گئے ٹی وی پر یہ سب کچھ رومانچک لگ رہا ہوگا لیکن ماف کیجئے گا یہ رومانچ نہیں ہے دو جون کی روٹی چھن جانے اور مل جانے کی امید کے بیچ کا خوفناک تماشا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے خبر سب کو ہے جانتے سب ہیں مجدور کہاں سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں جو کل تک سڑک پر گھومنے والے لوگوں پر راسکہ لگا رہے تھے آج ان مجدوروں سے پیچھا چھڑا رہے ہیں مجدوروں کو بھی زیادہ کچھ نہیں چاہیے کھانا مل جائے تو بہت ہے بس مل جائے تو مجدور پچھلے جنموں کا پننے کا بھل سمجھ لیتے ہیں ہریانوں سے پیدل چل کے ادھر ادھر کے راستوں سے آئے ہیں ان کا ہم پنجی کرن کرا رہے ہیں سکیریمنگ کرا رہے ہیں بسوں سے ان کے جیلوں میں بھیجنے کی بہستہ کرا رہے ہیں یقین سرکاری بیان پر ہی کرنا پڑے گا ہر سرکاری ادھکاری ایک ہی بیان دے رہا ہے کہ ہم مجدوروں کو بسوں سے نشل کن کے گھر بھیج رہے ہیں لیکن جب آپ کو ٹرکوں پر لدے ہوئے اور پیدل جاتے ہوئے مجدوروں کے جھنٹ مل جائیں تو سرکاری ادھکاریوں کی باتوں کی سچائی کی تھا خود ماپ لیجیے گا دیویندر چوہان بھاگ پت